ناظرین انٹرویو سے پہلے یہ بھی کہا کہ اگر میں جھوڑ بولو تو میرا سر کلم کر دیجئے اور میں نے اللہ کو حساب دینا اگر میں جھوڑ بولو تو یہ ہون سکرین سب کچھ کہے گا کوئی ایڈیٹی نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں ہوگا کوئی وہ نہیں ہوگا اس کا زہیر سے کیا تعلق ہے وہ آپ کو کس طرح جانتا ہے اور اس کا کیا کام تھا زہیر میرا اچھا دوست تھا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان ملک ریزوان آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجید علی ٹیلیویزر ناظرین دوازارہ اور زہیر کا آج کل جو کیس ٹرینڈ پہ ہے کوئی اس کا پروو نہیں نکل رہا کوئی اس کا اینڈل نہیں نکل رہا اور نہ کوئی اس کا سٹارٹ ہوا ہے ناظرین آپ لوگ انہیں زہیرہ اور دوازارہ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں کسی کو زہیر کا دوست بنائی جا رہا ہے کسی کو اس کا کلاس فیلو بنائی جا رہا ہے کسی کو یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ ادھر آئسکیم کھانے آتا تھا یہ ادھر یہ کرنا آتا تھا یہ ادھر یہ کرنے آتا تھا سب کو جھوٹ اور فراؤڈ ہے سب ویوز لینے کے لیے ہے ناظرین مہار ساتھ ایک لڑکا موجود ہے جس کا یہ کہنا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ زہیر ایک فیز پہ کام کرتا رہا ہے ایک سیل مین بن کر ناظرین سے انٹرویو سے پہلے یہ بھی کہا کہ اگر میں جھوٹ بولو تو میرا سر کلم کر دیجئے اور میں نے اللہ کو حساب دینا اگر میں جھوٹ بولو تو یہ اون سکرین سب کچھ کہے گا کوئی ایڈیٹ نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں ہوگا کوئی وہ نہیں ہوگا اگر مزید اس سے بات کرتے اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام وسیم ہے وسیم بھائی مجھے آپ نے اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر بات کرنی ہے اور آپ نے اللہ کو جان دینی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سچ سچ بتانا کہ آپ کا زہیر سے کیا تعلق ہے وہ آپ کو کس طرح جانتا ہے اور اس کا کیا کام تھا زہیر میرا اچھا دوست تھا اس کو میں نے دیکھا وہاں پہ پیس میں جوب کرتا تھا سیل مینی کا کام کرتا تھا میں خود اس سے پینٹ شیٹ خرید کے لائے ہوں دو تین دفعہ لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے اور بہت اچھا مینٹی لڑکا ہے ماشاءاللہ بہت کماتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اس میں کوئی نشان نشان نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا لڑکا تو ہے ٹھیک ہے مجھے اب یہ بتاؤ آپ کیس طرح پروف دے سکتے ہو کہ زہیر آپ کا دوست ہے یا وہ ایک فیس میں کام کرتا ہے اور اس طرح کا لڑکا یہ میں تو آپ کو کیسے پروف دے سکتا ہوں اگر پیس صحیح ہوتا تو میں آپ کو پروف بھی دے دیتا پیس اس ٹائم آپ کو بھی پتا کہ جلا ہوا ہے اگر نہ جلا ہوتا تو پھر اس کو میں آپ کا پروف بھی دے سکتا لیکن وہ ہی کام کرتا رہا ہے کس طرح کا لڑکا تھا آپ اسے ملنے جاتے تھے اور سب کچھ مطلب ہے میں کپڑے بھی اسے لیتا تھا یہ وہ لڑکا تو اچھا ہے ریکسپیکٹ بھول تھا جب بھی اس کے پاس جاتے تھے ڈسکاؤنڈ پر چیزیں دیتا تھا ٹھیک ہے اور جو چیز اتنے کی ہے جو چیز پندرہ سو کی ہے وہ ہمیں ساتھ سو میں یا ساڑھے ساتھ سو میں دیتا تھا اور اس کے علاوہ کیا کب وہ مطلب اس نے کسی انٹرو میں یہ نہیں کہا کہ میں ایک شاپ میں یا کسی فیس میں کام کرتا رہا وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا موبائلوں کا سیل پرچیز کا کام کام تھا تو آپ کیسے کہہ رہے میرے سے پہلے بھی میں نے کئی اس کے چینلز ایسے دیکھیں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیس میں جوب کرتا رہا ہے میرے سے کچھ پہلے بھی میرے دوستوں نے پوچھا ہے کہ یہ کام پر جوب کرتا رہا ہے میں نے کہا جی میں اس سے خود کپڑے خریدتا رہا ہوں پیس میں سے دو تین دفعہ میں خرید کے لائے ہوں ٹھیک ہے تھرڈ فلور پر اس کی شوپ تھی ٹھیک ہے سیل مین وہاں پر کام کرتا تھا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے تصویریں بگارہ نہیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ سیل فی بگارہ یہ ہوئی نہیں کوئی اس طرح کی کوئی سیل فی نہیں نمبر شمبر یہ ہوئی نمبر شمبر نہیں ہے کوئی نہیں صرف دکان نمبر ہے تین سو چھے دکان نمبر تھی اس کی اچھا اس کی اپنی دکان تھی؟ نہیں اس کی اپنی دکان نہیں تھی وہ کسی کے پاس کام کرتا سیل مین تھا؟ ہاں سیل مین پھر اس نے موبائلوں کا کام چاہی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے موبائلوں کا کام کیا اس کے سامنے مارکیٹ ہے نا فری سینٹر وہاں پہ اس نے کام شروع کر دیا ہو کیا لگتا آج کل وہ کدھر ہوگا؟ آج کل آج کل وہ اس نے سننا ہے کہ شادی کی ہوئی ہے وہ اپنی لائف میں خوش ہوگا مطلب اس کے اوپر جو تھرڈ کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے وہ سب غلط ہے اچھا لڑکا ہے یار زہری بات ہے اس نے لومیاری شادی کیا کچھ اس کے پاس ہوگا تو اس نے شادی کیا نا اس طرح تو نہیں نہ کوئی قدم اتھا سکتا آپ کو بھی باتا ہے نہیں بہت سارے لوگ آپ ان کو کیم ایسی دے ہوئے کامرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ کسی کو اس کا دوست بنائے جا رہا ہے کسی کو اس کا کلاس فیلم بنائے جا رہا ہے لیکن آپ کس طرح پروف دے سکتے ہیں کہ آپ اس کے دوست ہیں اور آپ سے چیزیں لینے جا رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر ہو کر کہنا اللہ کو جان دیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں اگر تو پیس صحیح ہوتا تو پھر تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا لی لائف دکھا دیتا بلکہ ٹھیک ہے اگر پیس جل گیا ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی آتا ہو شوپنگ کرنے کے لیے اپنی وائف کے ساتھ اس کے ساتھ نکلنا بہت مشکل آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو جو سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ اکیلا اپنی وائف کے ساتھ نکل نہیں سکتا ہے اور لوگوں کہتے ہیں اس کے پاس گاڑیاں آگئی ہیں بنگلے آگئے ہیں وہ ایک بہت اچھی کوٹھی میں رہ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو نہیں ایسا لگتا ہے وہ ایک شریف لڑکا ہے چھوٹے خاندان کا لڑکا ہے اتنی جلدی اوپر کیسے آ سکتا ہے آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کیا ہم ایسی دوگے جو آج کل ایک ٹرینڈ بنائیا ہوئے ہیں دو آزار اور زہیر زہیر گینگ لگتا آپ کو نہیں مجھے نہیں لگتا یار گینگ وہ شریف بچہ ہے وہ کیسے گینگ لگ سکتا ہے دیکھنا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زہیر ایک گینگ اس کے پیچھے لوگ ہے تو آپ نے کبھی اپنی نظروں سے آنکھوں سے دیکھا ہوگی نہیں میں نے نہیں ایسی ویسی کوئی چیز نہیں میں نے اس میں دیکھی کوئی ایسا ویسا کچھ نہیں دیکھا وہ ٹھیک ہے کوئی گینگ شینگ نہیں ہے اس کے پیچھے وہ ایک سیلمنٹ کا کام کرتا رہا ہے کتنی سیلری ہوتی ہوگی اس فقط اس کی سیلری تقریباً میکسیمم اٹھارہ دار ہوتی ہوگی یا بیس لگا لیں یہی ہے اس کی سیلری آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میرا بار بار آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن آپ نے خود ہی مجھے کہا ہے کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینے کے لیے نہیں میں خود جاتا رہا ہوں شوپنگ کرنے کے لیے اس کے پاس میں خود جاتا رہا ہوں اب تقریباً تین سال سے میں اس کے پاس ہی جا رہا تھا شوپنگ کرنے کے لیے کپڑے شپڑے لینے کے لیے جاتا تھا ملتا تھا ایکسپیکٹ بھی اچھی کرتا تھا چائے پانی پوچھتا تھا اور سیل لیس بھی کرتا تھا ناظرین یہ کوئی سکرپٹی انٹرویو نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ اس لڑکے کو اون سکرین دیکھ رہے ہوں گے یہ لڑکا پروف دینے کو تیار ہے اس نے سب سے بڑا پروف یہی دے دیا کہ میں اللہ کو حضر ناظرین جان کر کہہ رہا ہوں کہ زہیر کا میرے ساتھ تعلق تھا کہ زہیر کیا کرتا رہا ہے زہیر کا پہلے کیا تھا اور یہ بھی کہہ رہا ہے جو لوگ اس کو دوست بنا رہے ہیں کوئی یہ بنا رہا ہے کوئی وہ بنا رہا تو وہ چھوڑ دے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ناظرین مجھے فیل وقت اجازتیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ